فرینڈ آج میں بنا رہی ہوں علو علی نان یہ دیکھیں کتنے ہستا اور یمی بنے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور کھانا بنا کے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں علو علی نان یہ دیکھیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں کہ آپ صاحب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ سے تو آج میں بناوں گی علو علی نان تو میدہ میں نے لیا ہے آدھا کلو میں نے میدہ لیا ہے اور اس کے اندر میں add کروں گی 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون چینی 1 ٹیبل سپون میٹھا سوڈا اور 1 ٹیبل سپون ایسٹ یہ سب ہم اس کے اندر add کر دیں گے اور چار چمچ میں نے milk پوڈر لیا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو فریش دودھ کے ساتھ گوند بھی سکتے ہیں اس کو اب اس کو ہم سب mix کریں گے اچھے سے اور چار ٹیبل سپون میں اس میں آئل ڈالوں گی آپ چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں گی بھی ڈال سکتے ہیں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں وہ پانی میں نے لیا ہے دو کپ نیم گرم پانی لیا ہے اس کے ساتھ میں آپ گوندوں گی آٹے کو یہ دیکھیں میں نے گوند لیا ہے تو اب اس کو دو یا تین گھنٹے کے لیے رکھیں گے کیونکہ اب یہ یہاں پہ سردی ہے تو اس وجہ سے اس کو ڈبل ہونے میں ٹائم لگے گا تو اگر گرمی ہو تو پھر تو جلدی ہو جاتا ہے تو اب اس کو میں اس فائل کے ساتھ کور کر کے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیتی ہوں اس کو تو پھر آپ بعد میں ملتے ہیں دو تین گھنٹے کے بعد پرینڈ اس کو چار گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے گوند کے رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں پہلے سے ڈبل ہو گیا ہے دیکھیں اب اس کو ایک دفعہ پھر گوند لیں گے گوند کے تو پھر اس کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو چولے پہ میں نے رکھ لیا ہے پتیلہ رکھ لیا ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سائل ڈالا ہے اب اس کے اندر ہم پیاز ڈالیں گے بس ایک منٹ ہم اس کو بس پرائی کریں گے زیادہ نہیں ہم نے کرنا اور ایک کیور سپون ہم نے ڈال لیا ہے ادرک اور ایک کیور سپون ہم نے سبز مرچے ڈال دیں در مزید 1 ٹیور سپون ہم نمک ڈالیں گے 1 ٹیور سپون لال مرچ 1 ٹیور سپون حلدی 1 ٹیور سپون گرم سالا اور ہافٹے بل سپونیں کٹا ہوا زیڑا اور ساتھ میں ہم لیمن دیوز چاہلیں گے اب ہم اس کے اندر آلو جو میچ کیا ہے تھے وہ ایڈ کرتے ہیں بس اب اس کو مکس کریں گے چولا نیچے سے بند کر دیں گے اور جب پانچ منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے کہ تھنڈا ہو جائے گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا اور یہ آٹا بھی میں نے دوبارہ گوند لیا تھا ایک دفعہ اب اس کے پیسز بناتے ہیں مطلب پیڑے بناتے ہیں تو پھر روٹی بنا کر اس کے اندر فیلنگ کرتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بنا لیا پیڑے چھ پیڑے بان گیا اب ان کی میں روٹی پہلے بناتی ہوں پیڑے بنات بناتے ہیں جائے پیڑے 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 سائیڈیو سے ہم نے پتلا کرنا ہے اور سینٹر سے ہم نے نہیں کرنا اب اس کے اندر فیلنگ کریں گے ایسے پکڑ کے اس کا پیڑا بنا لیں گے اور اوپر اسے ایسے بنتا تو یہ دیکھیں ہمارا نان ریڈی ہو گیا اب ہم نے دو انڈے کی زردیاں نہیں ہیں ان میں صرف وان ٹیو بائی سپون ہم نے دو ڈالنے اور اچھے سے نکس کرنے اور براش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دینا موسیقی موسیقی تو یہ دیکھیں میں نے ٹرے کے اندر لگا دیا اب اوون میں رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے جب یہ ریڈی ہو جائے گا پھر دوسرے تیار کریں گے اس کو میں نے فری ایٹ پہ رکھا ہوا ہے تو ہم بس پانچ منٹ اس کو دیں گے پکنے کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد دوبارہ چکھیں تو اب میں نکالنے لگیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے بن گے سارے اور اس کے اوپر میں نے سارا بٹر لگا لیا وہ آپ کی مرضی ہے آپ بٹر لگائیں یا جو مرضی یہ دیکھیں کتنا سافٹ بنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی پساند آئی ہوگی اگر آپ کو پساند آئی ہے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بولنا دعاوں میں یاد رکھنا اب اجازت چاہتی ہوں نیو ریسپی کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ